جانے گرامی وقار اس فانی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کی زندگی میں دو مرحلے پیش ضرور آتے ہیں زندگی کے کچھ ایام امن و امان کے ہوتے ہیں اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ جس میں قتل و قتال اور مقابلہ آرائی ہوتی ہے تو اسی طرح تاریخ کا ایک اٹھوٹ حصہ رہا ہے جب سے انسانیت کی تاریخ کا سلسلہ اس کارینات میں اس دنیا میں شروع ہوا ہے جنگوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اب تک بھی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بھی کچھ ایسے حالات پیش آئے جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں شرکت فرمائی جن کو غزوہ کہا جاتا ہے آج کے اس محفل پاک میں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزواتِ مبارکہ کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا زندگی کا ایک حصہ رہا ہے اور خود اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے لا تتمنو لقاء عدو بکو کبھی تم دشمن سے مڈبھیڑ ہونے کی تمنہ مت کرنا یعنی بیٹھے بیٹھے روز دعا مت کرو کہ میں فلان کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے جنگ ہو جائے جنگ کی تمنہ نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتی ہیں جہاں تک ہو سکے امن و امان قائم رکھو اس لیے کہ جنگوں میں نقصان دونوں طرف کا بھی ہوتا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے جنگ ہوگی تو نقصانات ہوں گے ہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم تو یہ ہے لیکن آگے میرے آقا نے یہ فرمایا وَإِذَا لَقِيْتُمْ ہاں آگر ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ تم پر جنگ مسلط کر دی گئی سامنے والے کو جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم ڈٹے رہو پھر تم ڈٹے رہو اور مخابلہ کرو یہ نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور آمن و امان کی بات کریں سلوہ مسالحت امن و امان یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو آج مجھے سمجھانا ہے میں دیکھا ہے اکثر لوگ اسلام کی تعبیر میں دو طرف ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اسلام کو امن و امان امن و امان امن و امان یہی تعبیریں کرتے ہیں بلکل اسلام کا نام ہی اپیس میں بھی اس کو ایدری کرتا ہوں کچھ لوگ اسلام کے متعلق صرف جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں سخترین موقف اختیار کیا گیا ہے دشمنوں کے مقابل میں تبجہ کر کے اسلام اپنے پیر جمع سکا اپنی سلطنتیں مضبوط کر سکا تو جنگوں کا ہونا جہاد کا ہونا ضروری ہے یہ بعض لوگ اسلام کی تعبیر میں صرف جہاد اور جنگ کا نام لیتے ہیں اور بعض لوگ صرف امن و امان کا نام لیتے ہیں کیا اسلام کی یہ تعبیریں دونوں لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے میرے عزیزوں میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام ان دونوں حالات سے گزرا ہے اسلام کا بیسک فندہ تو یہ ہے کہ وہ امن و امان چاہتا ہے کوری کائنات میں لیکن اگر کوئی اس میں فساد مچانا چاہے تو اس کے ساتھ جہاد بھی چاہتا ہے اسلام جہاد بھی کرے گا کس کے ساتھ جو امن و امان میں فساد مچائے گا تاریخ میں یہی ہے لہٰذا ہمیشہ اسلام کی جب بھی تعبیر کرو تو تصویر کا ایک رخ نہ بتاؤ کہ اسلام میں میاں کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے تصویر پڑھو دعا کرو ہاں یقیناً اسلام امن و امان چاہتا ہے لیکن کب ایک محققت نے بہت اچھے انداز میں کہا بار بار اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کچھ لوگ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو پیس کا نام ہے آپ جنگ کی بات نہ کریں آپ جہاد کی بات نہ کریں اور کچھ ہمارے موڈرن خیالات کے اور کچھ سیکولر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام صرف امن و امان کے لیے ہے ہاں یقیناً میں دونوں تصویریں آپ کو بتاؤں اسلام امن و امان اس وقت چاہتا ہے جب اسلام میں موجود غلام خانہ کعبہ کی چھت پر موجود ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا مکہ کی فتح میں تب حضور نے امن و امان قائم کیا ہے امان وہ بہتر ہے جب تمہارے پاس غلبہ آ جائے اور اس وقت تم لوگوں کو معاق کر رہے ہو یہ امن و امان ہے لیکن جب تمہیں کوئی دبا رہا ہے جب کوئی تمہیں مار رہا ہے اور تم امن و امان کی بات کر رہے ہو تو کوئی آکے تم جان چھڑانے کی بات کر رہے ہو میں اس کی ایک مثال آپ کے آئیوں بتاتا ہوں اب ایک صبر کا لفظ ہے آپ جانتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں سہ لینا ہر چیز کو سہ لینا اب کوئی چار سال کا بچہ ہے میرے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے چار سال کے بچے کو میں نے تھپڑ مارا اور وہ چار سال کا بچہ یہ کہتا ہے میں نے سبر کر لیا میان تیرے پاس سبر کے علاوہ جارہ گیا ہے پلٹ کر مارنے کی طاقت بھی تو نہیں ہے تو بڑے آدمی سے طاقت والے آدمی سے اگر مار کھا کر کے خاموچ رہا ہے اور پھر یہ کہہ میں سبر کر رہا ہوں یہ سبر نہیں یہ تیری مجبوری ہے یہ مجبوری ہے ہاں کب وہ چار سال کا بچہ مجھے تھپڑ لگا دے مجھے تھپڑ لگا دے میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں باوجود اس کے میں نے اس کو معاف کر دیا یہ ہے سبر اس کو کیا کہتے ہیں سبر یہی اسلام چاہتا ہے کہ جب تمہارا غلبہ ہو اور تم دشمنوں کو معاف کر رہے ہو تو اسلام یہ امن و امان کی بات کرتا ہے لیکن جب تمہارے ہر عزو پر بلکہ اسلامی شعار پر حملہ کیا جا رہا ہو اور تم دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور تم یہ کہو نہیں سبر کرنا ہے ہمیں یہ سبر نہیں یہ تم مجبوری کو سبر کا سہارا لے رہے ہو مجبوری کا نام سبر نہیں ہے اسی طرح امن و امان اس کو نہیں کہتے ہیں عزیزہ نگرام وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں دو معاملات پیش آئے ہیں آپ کی زندگی پاک جو چالیس سال تک تھی یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا لیکن جب آپ کی عمر پاک چالیس سال کی ہوئی اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تیرسٹ سال تک کتنی عمر ہوئی تئیس سال آپ کی عمر مبارکہ چالیس سال سے لے کر تیرسٹ سال تک کی عمر کتنی ہوئی تئیس سال ٹوئنٹی ٹری یرز اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چالیس سال سے لے کر تیر پن سال تک مکہ ہی میں رہے تیرہ سال تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد اور جب آپ کی عمر مبارکہ تیر پن سال کی ہوئی آپ نے ہجرت فرمایا مدینہ تیبہ کی طرف اور وہاں دس سال قیام فرمایا تو میں یہ تیویس سال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں تو تیرہ سال مکی دور ہے اور دس سال مدنی دور ہے حضور اکرم کی زندگی اپاق میں جو اسلام کے دن ہیں جو اعلان نبوت کے بعد کے دن ہیں اس میں تیرہ سال مکی زمانہ ہے اور دس سال مدنی زمانہ دونوں میں بڑا فرق ہے مکی زمانے میں اور مدنی زمانے میں بڑا فرق ہے مکی زمانے میں حضور اکرم کو تبلیغ کا حکم تو تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اللہ کی طرح بلائیں رسول پاک نے دعوت کا کام شروع رکھا اور ان تیرہ سالوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے بہت کم لوگ یہاں تک کہ آپ کو لڑنے کا اور جہاد کا بھی حکم نہیں تھا تیرہ سال تک حضور پاک نے ایک بھی جہاد نہیں فرمایا مکہ کے زمانے میں مکی دور میں ایک بھی جنگ نہیں ایک بھی جہاد نہیں آج ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو اسلام کو کہتے تلوار کی زور سے پھیلا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ کتنے زمانے میں تلوار اٹھائی گئی ہے اور جہاں میرے آقا تلوار اٹھائی آج دنیا کو ان جگہوں پر اٹھانا ضروری ہو گیا ہے تلوار میں اس کو بھی ثابت کرو گا رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جو دستور ہے وہ کائنات کا سب سے عالی دستور ہے آپ کا جو نظام ہے وہ سب سے عالی نظام ہے اس میں ایک نقص بھی نہیں ایک عیب بھی نہیں آسکتا تیرہ سال تک کبھی مشرقین مکہ کے ساتھ قتال جنگ جہاد نہیں ہوا کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم تبلیغ فرما رہے ہیں بعض لوگ آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا استہزا کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں تب بھی اللہ تعالی نے یہ فرما جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ سبر کریں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ ان کے جواب میں قتل و قتال نہ کریں لڑائی کرنے کا جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا پھر اس کے بعد یہ تیرہ سال سخت ترین زمانہ ہے مشکلات کا زمانہ مشقتوں کا زمانہ ہے اس مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کے غلام کے ساتھ انہوں نے کیسا برداؤ نہیں کیا حضرت بلال حرشی ان کی دشمنیوں کا اور ان کی ظلم ستم کا ایک ایسا نشانہ بن چکے تھے کہ ان کی پورے جسم پاک میں داغ تھے نشانہ تھے حضرت سمیہ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا کئی صحابہ اکرام کو جانور سے انہوں نے ختم کیا شہید کیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم پر بھی انہوں نے دست درازیاں کی ہیں یہ تاریخ میں موجود ہے دی تھی سوجن کی وجہ سے آنکھیں اندر جا چکی تھی یہ حضرت عبوبکر صدیق رضی تعالیٰ انہوں کے ساتھ انہوں نے کیا حضرت اپر اللہ نے مسود رضی تعالیٰ کی ناک پھوڑ دی تھی ترہ ترہ کے مظالم ہوئے ان تمام حالات کے بعد اللہ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ کا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے ہمشہ چلا گیا کفار و مشرقین کے ظلم سے تم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کو اپنا اصلی وطن چھوڑنا پڑا وہ دوسرے وطن میں جا کر پناہ لیے پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ آپ اپنے ساتھ اپنے یار خوار حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیے اور مدینہ تیبہ کی طرف رواہ ہو گئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جو ہجرت ہے یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں سے اسلام کی تاریخ ایک نئی تاریخ ہے اور کیوں نہ اپنے تاریخ ہو آج بھی جو ہم 1442 میں چل رہے ہیں یہ تاریخ چلی ہی ہے حضور کی ہجرت کے بعد سے بہت ساری تاریخ ہیں کسی کی بلادت سے تاریخ چل رہی ہے لیکن اسلامی تاریخ کہاں سے چل رہی ہے حضور کی پیدائش سے نہیں اور نہ حضور کی وفات کے دن سے بلکہ حضور پاک نے مکہ سے ہجرت کیا مدینے اس دن سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی آج حضور پاک کو ہجرت فرما کر 1442 1442 ہجری ہو گئی ہجرت کی تاریخ یہ موجود کیوں میرے حضیز یہاں سے اسلام اب نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے اسلام نے ایک ایسی نئی تاریخ لکھی جس کو انگریز کلمدان مائیکل نے کہا ہے جس نے کتاب لکھی حضور پاک کے مطالب کہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر اور لوگوں میں انفلنس ڈالنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہے اسی انگریز نے یہ کہا اپنی کتاب میں لکھا لوگوں نے اس سے سوال کیا پہلے تو نے محمد صلی اللہ علیہ سلم کا نام کیوں لکھا تو کہتا ہے میں نے اس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی تاریخ پڑھی جس دن یہ اپنی دعوت کے لئے شروع کیا وہ مکہ کا پورا میدان تھا لیکن اس کی تاریخ اس کی دعوت پر لبک کہنے والے صرف دو تھے ایک اس کی عورت تھی ایک بھائی تھا حضرت علی غمد اتعلان ایک عورت تھی سیدہ خدیجہ اور ایک چچا کا بیٹا علی جس کی عمر نو سال تھی یہ مائیکل کہتا ہے کہ یہ دعوت شروع ہوئی تھی صرف دو لوگوں سے حضرت نے دعوت دی دو لوگوں نے لبک کہا اس کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں میں ابو بکر صدیق اور ایک غلام اور ایک غلام یہ چار پانچ لوگوں سے دعوت شروع ہوئی اور وہ مائیکل کہتا ہے شروع میں تو ایسا ہی لگا تھا کہ یہ اسی زمانے میں ختم ہو جائیں اس لیے کہ ان کے مقابل میں بڑی بڑی طاقت مکہ میں موجود تھی ابو جہل مقابل میں ابو لہب مقابل میں ابو سفیان مقابل میں یہ سرداران قریش سب ایک جگہ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس زمانے کی پارلیمنٹ ہے جہاں یہ لوگ بیٹھ کر کے فیصلے لیا کرتے تھے تو عرب تک پہنچ چکی ہے ایک سو پچاس کروڑ تک اس دعوت کو پھیلا دیا گیا اور اگر یہ دعوت جھوٹی ہو گئی تو چودہ سینچریوں تک باقی بھی نہیں لیتی آج تک یہ لمبی دعوت چل رہی ہے اس کا مطلب ہے اس دعوت کے اندر ضرور کوئی سچائی موجود ہجرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسا اثر دکھاتی ہے یہاں سے اسلام کی نئی نشون معروی ہے اسلام کی بہترین جو سیاست ہے جو اسلام کی سلطنت کہیں خلافت ہے یا اللہ رب اللہ کے قوانیم کا نفاظ ہے یہ ہجرت کے بعد ہو سکا ہے ہجرت زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑے بھی کو کہتے ہیں لیکن جب بندہ کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو بہت کچھ اس کے بدلے میں دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تیبہ تشریف لائے اب یہاں پر جو حالات تھے وہ مکہ جیسے حالات نہیں تھے مدینہ نرم دل لوگوں کی زمین تھی وہاں پر لوگوں نے استقبال کیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریبا چھ یا سات دن پہلے ہی مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیونکہ حضور جب دعوت شروع فرما چکے تھے مکہ میں تو مدینہ سے قافل آتے تھے حج کے لئے اور حضور پر ایمان لاتے تھے واپس جاتے اپنے شہر میں پھر تبلیغ کرتے کئی لوگ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے ہی اسلام میں تھے ایمان میں تھے اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لہا رہے تھے مدینہ میں دونوں حالات بالکل الگ ہیں مکہ میں بھی حضور آئے ہیں دونوں جگہ آنے کی قیفیت الگ ہے حضور پاک مدینہ میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بن نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ سنیت الودا کی گھٹیوں پر چھڑ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے رفیق سفر سندیق اکبر کے ساتھ قبا کی طرف سے نمودار ہوئے مدینہ کی خوشیوں کا حال یہ تھا حدیث میں موجود ہے ساری مدینہ کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الودا کی گھٹیوں تک پہنچ گئے اور سب بیق جبان کہتے تھے تلال بدر علینا من سنیت الوداعی وجد شکر علینا ما دعا للہ داعی یہ ہمارا بریمیوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے یہ مدینہ کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینہ میں استقبال کیا ہے علی میل عزیز یہاں مجھے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ان میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے یہ جو نات پڑھتے ہیں تو برحقیقت یہ مدینہ والوں کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں تلو ہو گیا ہے یہ سنیت الودا کی گھاڑیوں سے چودمی کا چاند ہم پر تلو ہو گیا ہے یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینہ والوں پر اس کا شکر واجب ہو رہا یہ بچیاں پر رہی تھی اب مجھے یہاں سمجھ میں آیا بعض ہے نا حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منا رہے ہیں تو جواب میں آپ یہ کہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب مسلمان تھے کہاں حضور نے تو چالیس سال کے بعد اعلان کیا ہے نہیں حضور نے چالیس سال بعد اعلان فرما ہے مکہ میں حضور پاک منا رہے تھے لیکن اگر تم دنیا بھی باتیں کرتے ہو ظاہری طور پر تو میں مانتا ہوں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی اس لیے کہ وہاں سب کافر تھے اکثر کافر تھے مشرقین تھے لیکن مجھے یہ بتاؤ مدینہ جب وہ رسول آئے تھے تو خوشیاں منائی گئی تھی کہ نہیں اس لیے کہ مدینہ میں پہلے سے مسلمان موجود تھے پتہ یہ چھلا رسول آنے کے وقت خوشیاں صرف اسلام والے بناتے ہیں جن کہاں ایمان ہے وہ خوشیاں بناتے ہیں کفر شرق جہاں پہلے سے ان کو ملاد سے کیا غرض ہے رسول پاک کی ولادت سے کیا غرض ہے کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ملاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان مودار ہو رہے تھے ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنی نبی کا استقبال کیا تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو ابھی تو ہم نہ دھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں مدینہ والی بچھی دف بجا کر میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی اور باتا یہ چھلا میلات منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 راضی ہیں اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے آگ میں انشاءاللہ العزیز میلات کی شب ضرور ارز کروں گا کہ میلات ہم کیوں مناتے ہیں یہ بیچ میں بات آئی میں نے ارز کیا آؤ غزوات کی بات ہے کہ غزوے شروع کیسے ہوئے جنگیں شروع کیسے ہوئی تیرہ سال کے زمانے میں حضور کے مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں کوئی جنگ نہیں کوئی جہاد نہیں مدینہ تیبہ جب تشریف لائے استقبال علی شان جاتے ہی میرے آقا مہمان بنے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر اور ان کے گھر تقریبا سات یا آٹھ مہینے تک قیام فرمایا لیکن رسول پاک نے اپنا گھر نہیں بنایا سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے مسجد ہوا کرتی مسجد ہے حضور پاک نے فرمایا تو مسجد کی جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں حدیعہ کیا حضور پاک نے لیا لیکن یہ دو یتیموں کی تھی اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی کہا یتیموں کا حق ہے اسے حدیعت یعنی مفت میں نہ لیا جائے اس کی قیمت ادا کی گئی مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی یہ پھوکتے ہیں صدیق کے اکبر کی شان میں شیعہ رافظی صدیق کے اکبر کی شان میں غلیظ مغلزات بکتے ہیں ابھی تو پاکستان کی سرزلیل پر ایک کھٹمل نے صدیق ابوبکر صدیق رضیل تعالی کو کافر بھی کہا معاذ اللہ جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی مسجد قبا تھی لیکن باز عبتہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی اس کے بعد حضور پاک نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک نیا ملک قائم ہو رہا ہو جو بھی اسلام کے دیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنائے جاتا ہے اللہ کا گھر بنا مسجد جیسی بنی حضور پاک نے ایک ایسا عقد فرما عقد کہتے ہیں جوڑنے کو بانجھنے کو جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح عقد کہتے ہیں گرا لگانا گانٹ لگانا لیکن حضور پاک نے معاخات کا عقد کیا تھا بھائی بھائی بنانے کا عقد اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں حضور پاک کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے مکہ سے دیگر علاقوں سے سب چھوڑ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں اور ان کو کون رکھے گا مدینہ میں وہ کہاں رہیں گے ان کا کھانا پینا ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا یہ تو فکر تھی تو مدینہ میں جو لوگ موجود تھے وہ انسار صحابہ اور جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین صحابہ سب کو جمع کیا میرے آقا نے اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرما ایک مہاجر صحابی کو اٹھا تھے دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آپ سے تم دونوں بھائی ہو اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو حضور نے مدینے میں رہنے والے انسار کا بھائی بنایا میرے عزیز یہ خالی بولی نہیں ہے یہ الفاظ نہیں ہے صحابہ تھے وہ صحابہ حضور کی زبان کی لاج ایسی رکھتے تھے ایک ایک صحابی جو انسار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور اسی دن چھام میں بٹھ گئے اپنی جائدات اپنی پراؤپرٹی اپنی مکان سب بتا رہے ہیں کہا ہے میرے مہاجر بھائی میرا باغیچہ اتنا بڑا ہے اتنے درخت اس کے اندر ہے مارکٹ میں چار دکان ہیں مکان اتنے ہیں آدھ آدھ مارکٹ تیری ہے آدھ باغیچہ تیرا ہے آدھ دکان تیری ہے آدھ گھر میرا آدھ گھر تیرا ہر چیز میں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب بھائی بنایا ہے میری ہر چیز میں آدھ حصہ تیرا بھی ہے یہ ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں عدد گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو اس کا سینے میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ باہر سے آنے والے ہم پر کابض ہو گئے نہ مدینے والوں کا دل اللہ رب العزت نے اتنا نرم بنایا آج بھی اس کا اثر باقی ہے میں اکثر کو جانتا ہوں اہل مدینہ جب بھی ہم ان سے ملاقات کرتے تو قیامت تک ہر مسلمان کا بھی استقبال کرتے ہیں بعض علاقوں میں مکہ میں دیکھا ہے شدت پائی جاتی ہے شدت پائی جاتی ہے لیکن مدینے والے آج بھی نرمی کرتے ہیں حجات کے ساتھ بھی جو حج کے لیے آج کے لیے آج آج تک مدینے کا ایک رواد ہے آج بھی رواج ہے اللہ اس کو سلامت رکھے میں نے کافی دن قبل یہ پڑھا تھا کہ جو بھی مدینے میں نیا ان کو دکھتا ہے جو بھی وہ لوگ کیا کہہ کر کے پکار دیں کہ محمد آپ بھی چاہیں اگر آپ کا نام ان کو معلوم نہیں ہو تو یہاں تو آپ پکاریں مستر فلان فلان مدینے والے جس کا نام معلوم نے اس کو کہتے محمد وہ اپنی جانب سے ہر ایک کا نام محمد رکھتے ہیں اور اگر کوئی دوست بن جائے تو اس کو صدیق کہتے یا صدیق کہتے مدینے کا یہ رواج ہے آج ہی انہیں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہا گیا کہ جب سے نئے طریقے سے میرے آپ کا تشریف لائے تھے مدینے والوں نے اس خوشی کو آج تک محسوس کیا جب بھی کوئی نیا مدینے میں آتا ہے تو ہم اس کو محمد ہی کہتے نام جب تک معلوم نہ ہو اس کو محمد ہی پکارا جاتا حضور صلی اللہ علیہ 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 جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں حکومت کا سلطنت کا وہ مدینے میں جانے کے بعد قائم فرمائے مسجد بنی عقد مواقعات ہوا یعنی بھائی چارگی قائم کی گئی اب اسلام کو مضبوط کرنے کا زمانہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ نے صحابہ کے لئے گھر بنانے شروع فرمائے جو گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے ان کے لئے گھر بنائے گئے سب سے پہلے کالونی بنانے کا لیاؤٹ بنانے کا نظام میرے آقا نے عطا فرما یا ہے بستیاں آج بھی اصحاب سفہ کی مدینے میں اگرچہ ان کو ویران کر دیا گیا ہے لیکن مدینے کے مضافات میں حضور نے ایک بہت بڑی جگہ میں صحابہ کے گھر بنائے تھے بڑے دسپلین کے ساتھ جب کسی کی شادی ہوتی تو اس مکان میں شفٹ کیے جاتے ہیں کھولونی بنانے کا سسٹم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کہ آج کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک اس کی ترقی کے جو راز ہیں وہ یہی راز ہیں جو میں بتا رہا سب سے پہلے اسے اپنے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے پارلمن جہاں بیٹھ کر کے وہ لوگوں سے مشورہ کرے اپنے ملک کی اپنے سرحدوں کی حفاظت کی کیا کیا جانا چاہیے اس پر ڈسکس ہونے کے لئے ایک مکان چاہیے ہر زمانے میں اور بادشاہ بھی اپنے محلات بناتے تھے میٹنگ کے لئے لیکن میرے آقا نے اسلام کا نظام قائم کیا تعلیم کا نظام تو ایسے کہ اللہ اکبر وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جہاں شاگرد صحابہ ہیں استاذ رسول اللہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم انہیں ہر چیز کا علم دیتے رہے صحابہ بھر بھر کر پیتے رہے علم کی سوغات لیتے رہے یہ تمام نظام قائم کس لیے کیا امن و امان کی لیے کیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم آئے پھر اس کے بعد زراعت کے حصول باغیچہ شجر کاری یہ سب میرے آقا نے برمایا خجوروں کے باغیچے خود یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم باغیچے میں درق لگائے شجر کاری کا منصوبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم اور اس کے بعد غلام آزاد کرنے کی تلقیق فرمائی جس کے پاتھ جو غلام ہے وہ آزاد کرے اس لیے کہ اسلام غلامی کے دور میں نہیں رہنا چاہتا یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے غلام ہیں تو آپ کو چھٹکارہ نہیں جب تک مالک جو خدمات لیتا رہے آپ کو کرنا ہوگا اور آزاد کرنے کا نظام بھی تھا کہ اگر اس مالک نے کہہ دیا جاتو آگ سے آزاد ہے تو پھر اب آزاد آدمی پر کوئی دوسرا ڈورہ ڈال نہیں سکتا تھا لیکن غلام بازار میں بیچے جاتے تھے ان کی بولیاں لگتی تھی باندیاں بھی بیچی جاتی اسلام کے شروع میں بھی یہ چلا لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی کی تعلیمات نے جس کو دھیرے دھیرے ختم فرمایا کیسے دیکھیں اسلام کے کئی احکام ہیں روزہ ٹوٹ گیا گناہ تم سے ہوا اللہ برمارہ غلام آزاد کر دو کفارے میں غلام آزاد کر دو قسم کھایا توڑ دیا اللہ برمارہ غلام آزاد کر دو کئی ایسے کفارے ہیں جس میں اللہ تعالی نے غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا یعنی اسلام غلامی کے طور سے انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوا مدینہ تیبہ میں کتنے غلام آزاد کیے گئے بے شمار حضرت ابو بکر صدیق رنطہ تعالی کا تو محبوب مشکلہ تھا آپ مال جمع کرتے اور جو بھی کوئی حضرت بلال عرشی ابو بکر صدیق رضی تعالی کیا آزاد کردہ غلام حضرت سلمان فارسی مال صدیق کے اکبر سے آزاد کیے ہوئے ہیں کئی صحابہ ہیں جو غلامی کے زمانے میں زندگی گزار رہے چھے اور انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا مسلمان اپنے بھائیوں کی آزاد کی فکر کرنا یہ صدیق کی ایمان ہے اگر کوئی قید ہے ناحق اگر کسی کے اوپر مقدمات ہیں جیل میں ہے تم یہ مجھ سوچو کہ میں روٹیاں پکا پکا کر کھاتا رہو وہ تو گیا ہے اندر تمہیں اپنے بھائی کی فکر ضرور کرنی چاہی اپنے صدیق میں سے آتا ہے صدیق اگر ربنا تعالی نے کہ محبوب مشغلے میں سے اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سلطنت اسلام کا مملکت خدادات جس کو کہیں آپ جب بھی کوئی ایک نئی کنٹری بنا رہا ہے تو کیوں بنائے گا اس کے فالوورز کے لیے اچھی زمین ملے اچھی کیوں ہوتی اور اسلام کی جنگیں جو شروع ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اب میں آپ کے ذہن کو خریب کرتا ہوں اس کا کچھ لوگ غلط معنی نہ نکال میں پوری ایک جماعت کو لے کر شفٹ ہو گیا چانے والے تھے اللہ والے تھے یہاں تکلیفیں زیادہ ہو رہی تھی ایک جگہ ہم شفٹ ہو گئے مقصد کیا تھا حضرت کرنے کا ہمارا تاکہ لوگوں کے فتنوں سے دور ہو جائیں ہم اللہ رب العزت کے نظام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے بات یہ ہی ہے ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہمارا مقصد تو یہی ہو گا کہ ہم اپنی بچوں کو خوب پڑھائیں گے زمینوں پر محنت کریں گے زراعت ہو کی وصل ہو کی ہم کھائیں گے خوشیوں سے رہیں گے اس عصور پر عمل کریں گے کسی کو نہیں چھہریں گے ہم اللہ کی رضا چاہیں یہی رہے گا ہمارا مقصد چلی دوسرا منصلا اب آپ چلے آئے میرے ساتھ سارے لوگوں کے فطروں سے دور اب ہم نے ایک جگہ بھی محفوظ کر لی سب کچھ اچھا چل رہا ہے لیکن دشمنوں کو دیکھا نہ گیا وہ ادھر بھی آنا شروع ہو گئے اب جو ہم نے نیا نظام قائم کیا تھا اس پر شبخون مارنے لگے جگہ جگہ سے مسلمانوں کو یا ہماری جماعت کو قید کرنے لگے ایک ایک کو گرمتار کرنے لگے اب کیا ہوگا بتاؤ ہم وہاں سب چھوڑ کر آئے تمہارے فتنوں سے بچنے کی تم یہاں بھی آرہے ہو تب تلوار اٹھانی پڑ تھی ہے تب دیفنس کرنا پڑتا سے میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں ہزار لوگوں کا خون ہے آج جو کرسیوں پر بٹے ہیں اور اسلام پر توکتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لئے کافی ہے جو اسلام کے مطالق یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تلوار کے زور سے اے نے اپنے اندر کیا تم کیا کر رہے ہو آج تم کون سے زور سے ڈرون تیار کر اور بیٹ روٹ میز آئی نی پلئی ان تمام ہجیاروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے آگے بننے کی سب ان کی دوڑ ہے اور سب یہی طاقت بنانا چاہ رہے نہیں آج ہر کنٹری جس لگا رکھے اگر کوئی دوسری کنٹری والا اس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہو اس کو مرحبہ مرحبہ کہہ بلالیں گے کوئی ایک ملک والا دوسرے ملک میں زبردستی خوزے بلالیں گے میں پوچھتا ہوں ہندوستان ہمارا محبوب وطن ہے ہمارا آبائی وطن ہے لیکن اس کی سرادوں کی حفاظت بھی ہماری زمد داری ہم اگر سرادوں پر کھڑے رہے ہیں کوئی بھی اگر اس میں داخل ہونا چاہے چائنا جیسے غزرہ ہے پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو بمگلہ دیش کی طرف سے ہو میں پوچھتا ہوں کیا ملک کی حفاظت کرنے والی جیسے آج ہماری حکومت جیسے آج ہماری حکومت ہی رہنے تو قبول کیا ہے بہت ساری جگہ چائنا کو اندر لے لیا اور ادھر چھپن انج کا بتاتے گھومتے ہمارا اتنا بڑا سینہ ہے جو ہمارے سینے کی کیا ضرورت ہے کوئی بھی ملک کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی دراندازی کو ایکسیل نہیں کرتا یہ اسلام نہیں کیا مدینہ تیبہ جب میرا تشریف لے گئے مدینہ محبوظ و معمول تھا صحابہ اکرام سب اچھائی سے معامل کر رہے تھے لیکن مکہ کے مشرقی اندازہ کرو آپ چار سو کلومیٹر دور سے بھاگ کر مدینہ میں خرابی پیدا کرنے کی کو ڈیپنس کا نہیں تھا صحابہ اکرام اپنی سردوں کی فازت نہیں کریں اسی لئے ہم کہتے ہیں ہم کو یا اسلام کو نہ چھیڑو چھیڑو مت اس لئے کہ بہت دن تک اللہ ہمیں صبر کا حکم دیتا تیرہ سال تک صبر کا حکم دیا لیکن تمہاری چھیڑ خانی زیادہ ہو گئی تب پھر مولا نے بدر میں جانے کا حکم دی اور وہ دھول چٹائی کہ چودہ صدیہ ہو گئی درد ابھی بھی ان کا کم نہیں ہو سکا خیبر میں وہ دانت توڑے ہیں کہ چودہ صدیوں بعد بھی یہودیوں کے سینوں میں ابھی بھی زخم موجود ہے آج بھی اتر پرے کسے کھجلی ہو رہی تھی امن امان کو خارت کرنے کی کوئی سوچ رہا تھا مکہ والے جبکہ انہیں یہ ہونا چاہیے تھا مکہ چھوڑ کر چلے گئے جانے تو ہمارے وطن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے نہیں لیکن وہ مکہ سے اپنے وفد بھیجتے مدینے رات میں آ کر اسلام نیا ملک بنا چکا ہے اب برداش نہیں ہوگا یہ سلطنت خدادات تھی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہوئے یہ ہے کل غزبے ہوئے جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے لیکن تقریبا پانچ یا چھے جنگیں درہ لیکن جس میں چند ہوئی کھماسان کی وہ بدر تھی یہ دو ہجری کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ تیبہ سے تقریبا ایک ساٹھ کلومیٹر دور تک تشریف لائے اس لیے کہ ابو صفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کیلئے ملک شام جا رہا اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑا آئے چھے ان کا سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ان کا بھی اس میں مال تھا مکہ والوں کا بھی مال تھا تو مدینے میں آئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال علی دیو صحابہ گئے جنگ کی گرد سے نہیں گئے تھے لڑنے کی لیے سے جنگ کی گرد سے جاتے سارا سامان ہتھیار لے کے جاتے جنگ بدر میں جن لوگوں صحابہ کے ساتھ جو سامان تھا تاریخ پڑھیں گے تو آپ قائرت ہوگی تین سو تیرہ مسلمان ہیں ان میں آٹھ گھوڑے ہیں آٹھ یا بارہ یا جو بھی ایک عشرے سے زیادہ گھوڑے نہیں سب پیدل ہیں اور اکثر کے پاس تلوارے نہیں بعض صحابہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تلوارے ہیں تو ایسی کہ سبزی بھی نہیں یہاں تو صرف مطالبہ کرنا تھا جو ہمارا مال مکہ میں ہم چھوڑا ہے تم بیچنے کے لئے ملکہ شام لے جارہے ہمیں دے دو ہمارا مال لیکن ابو صوفیان راستہ کاٹ کر کے ملکہ شام پہنچ بھی گیا تجارت بھی کیا نفع بھی کمایا واپس مکہ بھی پہنچ آجاؤ مکہ والوں کا اپنے مال تجارت کی فکر ہوئی سب کیا سب جوش میں بھر کر جمع ہوئے تقریبا ایک ہزار لوگ جمع ہوئے ہدیار بھی لیے گھوڑے بھی ہاتھی بھی اونٹ بھی سب سامان کے ساتھ نکلے اور بدر میں آیا میں سمجھتا ہوں جیسے قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹانک ٹوبا تھا ٹائٹانک ایک جہاز بنایا گیا تھا اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈوبا نہیں سکتی اس کا چیلنج تھا ہر جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے اس ٹائٹانک کے بنانے والے یا کیپٹن نے کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہم بھی سفر کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے اردگر رکھی جاتی کیوں اگر ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے وہ آئے سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی تقریباً پندرہ سو کے قریب لوگ مرے اس میں سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرقی میں کیا تھا وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور ایسا تھا کہ رات بھر محفلے لگاتے تھے گوش بھونتے تھے اور کھاتے تھے تبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا ایسا ہم ختم کر جائیں اتنے بڑے بڑے دعوی ان کے اگر اشار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی اتنے بڑے بڑے اشار بدرے کے میدان میں پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی نس 313 نہج صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آخہ ہزار سے زیادہ تعداد میں ہدھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے بلکہ بڑے پڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علی سلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش مہدتے ہیں بھوٹ کے مارے حضور صلی اللہ علی علی سلم کی بارگاہ میں سب وں نے عرض کی آپ میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا اس کے بعد فتح دلانا مولا کا فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لئے نکلی ہے اگر تُو نے اسے وطح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے حضور اب صلی اللہ علی 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 کی یہ شان مناجات دیکھیں اللہ سے یوں دعا کر رہے اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر صحابہ کو کہہ بھی رہے کہ دیکھ نا یہاں فلا مرے گا فلا مرے گا کیوں صحابہ کے دل بندھانے کے لئے تسلی دینے کے لئے حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے جرنیل تھے سفہ صلاح تھے صحابہ میں جب یہ بات نیچی ہے وہ ان کے ڈیڈلائن ہے ختم ہو چکے صحابہ کا یہ توقل بھی تھا یہ قیم بھی تھا اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے اللہ رب اللہ نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے آسمان سے پانچ ہزار فرشتے مدد کے لئے اٹھا رہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ملائک اللہ کے ملائک صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرقین کے ساتھ مشرقین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے کچھ لوگ بعد میں ایمان بلائے وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بطر کی ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے ایسے لوگ لگنے آ رہے تھے جنگ ہم پہچانتی نہیں تھے وہ کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائک تھے اب یہاں پر یہ بات میں بتا دوں ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے ایک لاکھ منصور سکتے ہیں وہ تو ہزار کے لئے پانچ ہزار فرشتہ کیوں میں شوائے پوری ہلا ہو گئی حضرت شوائے علی السلام کے قوم صرف ان کی ایک چنگھار سے ختم ہو چکی تھی مر گئے تھے سب ایک فرشتے کی ضرورت تھی لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک تعالیٰ نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لئے اتنے کا کام نہیں تم چھلو سر ساتھ میں صحابہ کی عظمت و شان کے لئے پانچ ہزار ملائکہ اتارے گئے اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے میدان چھوڑ کر بھاگنے نہیں جو ہزار کی تعداد میں آئے تھے ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے سم بھی دان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا اتبہ مارا گیا تھا شہبہ مارا گیا تھا بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا مالک تھا جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا ان کی پشت پر رسی بان کر بھماتا تھا وہ جنگ بدر میں آیا بڑا ہٹا کٹا پہلوان اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قطر نہیں کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا بلال کو بلاؤ اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لیں میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لئے ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لئے کسی کو قطر نہیں کرتے تھے اللہ کی رضا کے لئے جو دشمن خدا ہے اس کو تہتے کیا ہے عزیز عمی جنگ بدر کا نقشہ پورا اُلٹ گیا جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے شام تک ہی جنگ ختم ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ہاتھ کیا کیا آیا پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر سب چھوڑ کر گئے جنگوں کا نظام یہی ہے جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے مال غنیمت مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا اور ستر لوگ قیدی بنائے گئے اور ستر لوگ مارے گئے نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا چودہ جانے گئی تھی چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کی سواد قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی تلوار نہ ہو کر کی بھی اللہ کی ساتھ پر توقع کیسا تھا میرے عزیز ہو اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے اس جہاد سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت لیکن اگر تمہارے مال و مت اس سے تو آپ کے ساتھ کوئی کھیلوار کرے کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیل ہو اللہ 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 دشمن کو علاق کر دے دشمن کو علاق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ کے ساتھ صحابہ آئے کیا حضور مدینہ میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو کے ساتھ کیا پروٹسٹ کریں کیا اتجاج کریں ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہوں ابھی نرسی اور سی اے کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا معاف کر کچھ لوگوں کی مستاخی ہو کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقیم کر رہے تھے اچھی بات سے جمع جمع موڑے سے جاتے ورنہ تم تسبیح گماتے رہو گے میں نے ایک حالیب صاحب کے مدالک سنا تھا مولانا صاحب ایک گھیت وہ ہیں فصل لوگ آئی گدہ آجاتا تھا فصل کھاتا تھا اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے دعا کرتے تھے لا گدے کو دور کر دے جیسے مشہور معاورہ جل تو جل تو آئی بلا کو ڈال تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے بلا جاتی اس بعض لوگ کہتے ہیں تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے اور وہ گدہ روز کھاتا تھا روز فصل کھاتا تھا کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی انہوں نے ڈنڈا اٹھا اور گدے کو مارا گدہ چلا گیا دوبارہ نہیں آیا انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدے تسبیح سے نہیں جاتے کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر پاروک کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی نظام تمہارا قائم ہوتا ہے تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے لفظ جہاد لانے سے مو پر بہت سارے لوگ در جاتے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناما گوڑ ہے میرے ازی تو کوئی گالی ہے یہ ایک پویتر لفظ ہے مکتس لفظ ہے اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا آج جو ازرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے اور دیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے ازرائیل سے خرید رہی ہے کہتے ہیں اس کا دیفنس کا جو پاور ہے بہت زیادہ سخت ہے اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے میں آپ کو تاریخ بتاؤں 1965 یا 1955 کی بات اسرائیل کا شروع کا دور ہے اس وقت جو وہاں کی ایک پرائیم منسٹر تھی اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز ریپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی اس زمانے میں اسرائیل میں کرائزس چل رہے تھے کہت تھا لوگوں کے پاس مال کم جواب نہیں تھے اس اتنی ترقی آفتہ نہیں تھا لیکن وہ پرائیم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی دیفنس کے سامان خرید رہی تھی تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے اس زمانے میں جب ملک میں کرائیز ہیں دیفنس کے لیے خرید نے کیا ضرور پھر بھی اس نے خرید خریدا اس وقت ایک نیوز ریپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا جو اب جا کر خیر لیک ہوا تھا جس کو میں نے پڑھا تھا اس نے انٹرویو یا اس عورت نے کہا یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں دو پر میں کھاتا ہے آدمی شام میں بھول جاتا ہے آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوگ لگی تھی کس کو معلوم ہی یاد بھی نہیں رہتا بھوگ آتی ہے جاتی ہے اس خاتون نے کہ لیکن ایک شخص میں بہت امپریس ہو کر کی اس نے پوچھا کون ایسا شخص ہے وہ کہتی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ یهودی عورت ہے جی ان کو کیا لینا دینا ہے وہ کہتی ہے میں نے پڑھا ہے کہا کیا پڑھا آپ نے انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علی سلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا بلکہ وہ خود فاقے میں تھے یہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے محمد صلی اللہ علی علی سلم کا جس رات انتقال ہوا جس دن انتقال ہوا اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لئے بھی تیل نہیں تھا یہ تاریخ میں موجود ہے حدیث بات میں ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل نہیں تھا لیکن لیکن عورت کہتی ہے اسی گھر میں بہت قیمت والی نو تلواریں لٹک رہی تھی اس میں عالی شان تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہجیار ہے تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے میں کہتا ہوں عزیز پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر اللہ کے نبی نے علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے اب میں غزوات کی بات کروں ایک غزوہ غزوہ بدرک کا ذکر میں نے کیا تقریبا حضور پاک کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے جس میں سے جنگ ہوئی کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح تا کیا لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی صرف ایک جنگ ہے جنگ احد جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آگئی اب دوسری جو جنگ اسلام وہ جنگ مسلمانوں نے جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں ایک سال تک بیٹھ کر تیاری کر تیرے بدلہ لینا بدلہ لینا بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ دس ہزار کی تعداد میں جمع ہوئے اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے اب مجھے بتاؤ کیا آپ رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی عفاظت کریں مدینے کی عفاظت کے لئے حضور پاک نے اپنے صحابہ کو حکم دیا سب بار نکل آئے احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی ایک خطہ تھی ہوتے ہیں لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے آپ کہا کھڑے ہیں دشمن کہا ہے یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں مثال کے طور پر آپ اونچھائی پر ہیں دشمن نیچے ہے تب تو سمجھ لو کہ تمہارے چانس ہی چانس نیچے سے اوپر سنے جاتے تھے حضور احباب صلی اللہ علیہ علیہ سلم اکہ حد کے میدان میں جیسے پہنچے جو اونچا ٹیلہ تھا وہ جبل رومات پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور پچاس تیر انداز صحابہ کو وہ کھڑا کر دیا اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رومات کے اوپر نہیں ہوئی تیر اتنے برس آئے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے اوپر والے الگ مار رہے تھے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 جنگوں کے لوکیشن کو بہتر طریقے سے ترکیم دیتے تھے اور حد تا کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے یہ سب میرے رابطہ کے فیصلوں پر ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا تلوار والوں کو نیچے جھنڈے والوں کو الگ مقام پر ٹوٹ جاتی تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گما دیتے تھی تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا جس کو مہمانہ کہتے ہیں دائیں والا مہسرہ کہتے ہیں بائیں والا الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے اب ہوا یہ کہ مشرقین مدودرمہ حضور نے کیا فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مدودرمہ لیکن وہ مشرقین جب بھاگ گئے تو یہ پچاس جو صحابہ تھے تین انداز انہوں نے کہا حضور نے تو جو فرمایا تھا جنگ ختم ہونے تک کے لئے دیکھو نیچے وہ سب چھوڑ کر باقی باقی جو نیچے جو صحابہ آتے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے اوپر والوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے بعض صحابہ نے کہا انتظار کرو حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا مک تو وہاں دو جمعات ہوئی تقریبا چالیس صحابہ اتر گئے دس باقی رہے چالیس لوگ جب نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے بھاگے ہوئے کافروں میں ہونہ آر خالد بن ولید بھی تھے وہ مشرقین کی طرف سے آئے ایمان لائے وہ نہیں تھے اور جنگوں کی باریکیوں کو سمجھ دیکھا یہ تو خالد بن ولید نے دو سو گھر سواروں کو جمع کیا دور جا بہت دور سے راؤن لگا کر یہ جبل رما تیلے کے پیچھے آگئے اور جو دس اوپر کھڑے تھے تیروں سے ان کو شہید کر دیا ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ جگہ قبضہ کر لیا مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیا وہ نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے دو سو لشکری پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے جو مشرقین بھاگ گئے تھے مال چھوڑ کر وہ واپس آئے ہوا اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علی 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 کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا جس کی وجہ سے لوہے کی جو تانت ہوتی ہے حضور کے رخصار مبارک میں داخل ہو گئے اور خون گرنے لگا حضور صلی اللہ علی 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 کتنا بڑا نقصان پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا اس میں بڑے صحابہ شہید ہو گئے حضور حمزہ حضور کے خریب چچا جو شروع سے موڈی گارڈ کے حیثیت سے رہے میرے حقا کے وہ شہید ہوئے صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاپ کر کے ان کا کلیجہ بار نکالا اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا اب حضور عبداللہ بن جہش رضا تعالی ان کو بھی کٹ کٹ کر ان کے کان ہونٹ ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنا کر پہنا حضور مصاب بن عمیر رضا تعالی جو صفیر اسلام تھے اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے اوہ شہید ہو گئے بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہو گئے اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے ستر جانے صحابہ کی گئی آج اندازہ کرو میرے اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں ورنہ میں اللہ فرمان رہا ورنہ انقریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو جانے جائیں گی جائیں گی آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں ان کے جو ہم غلام خلق کے پیش وار رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لئے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا تم نے کیریکٹر کس کے اپنا آج کس کو رول موڈل بن رہے ہر نوجوان کا حال یہ ہے فلموں کی سکرین پر دکھائے جانے بانی گندی تصویر ان کے رول موڈل ہیں تمہارے رول موڈل ہیں ان کو دیکھ کر ان کے آئیڈیل بناتے ہو ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے تم نے جن کو اپنا آئیڈیل رول موڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائے نازل ہوگی مشرقین تمہارے نام سے چھردے آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گی تم اپنے ہاتھ کو پورا بدل لو کچھ بھی کر لو یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے سب کو اپنے اندر داخل کر ایک ہی آج بھی ذریعے نجات ہے مسلمان ایک ہی ذریعے نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا چونے تو ہم جے رہے ہیں یہ حضورت سے وفا کرو میرے آقا سے محبت کرو جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان موچ کر نہیں ہوئی انجانے میں ہو گئی ان کی خطا اجتہادی تھی اجتہادی خطا تھی لیکن اس پر بھی اللہ کا عطاب آیا کہ شکست تو نہیں جنگ ستر جانے چلی گئی مال پورا چلا گیا بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے رسول پاک کے دندہ نے مبارک شہید ہوئے اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پریزگار ہیں نہ ہمارے زمانے میں وہ ایمان والے تقوی والے ہیں اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو تو پھر میرے عزیز جانے جانا تو ہوگا یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنیں گی آج جو اسلام کے ساتھ کھلوار چل رہا ہے اس کے ایک ہی وجہ ہے میں کیا ان کو کوس ہوں میں کتنا ان کے خلاف لانت بھیجوں ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگئے ہوتے مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف قملی اٹھا کر بات کر حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے آج سے ٹھیک سو سال پہلے خلافت عثمانی تھی ترکی کی ریلیز ہو رہی تھی اس سے پہلے سلطان عبد الحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بھلایا اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا سنا ہے فرانس میرے رسول کے خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا اسے بند کہو اسے بند کہو اس صفیر نے کہا وہ تو عام ہو گئی وہ تو ریلیز ہونی ہے اس کو تو ریلیز ہونا ہے ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہر ایک کیلئے فلم بندی سلطان عبد الحمید نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ پوری دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا جس نے میرے نبی کی توہیم کی میں آج ہی پھول امت اسلامی میں جہاد کا اعلان کرتا صرف جہاد کا لفظ سلطان عبد الحمید ثانی کی زبان پر کی آیا کہ فرانس کی کھگی بن گئی اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکار تو پھر دنیا کے پسین چھوٹیں یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے رسول پاک سے عشق اور محبت میں وفاداری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے آج ہماری باتیں تو صرف ناروں میں رہ گئی ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں عزیزہ نگلان وقع یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے عمال تم ان کے حوض ہاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ سے لگے پھر کوئی نہیں چھے رہے گا یہ تمہارے ایمان کی کروی نابنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمہارے عشق رسول کا بخار نابتے ہیں لیکن دل بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڑیوں میں لگائے گئے اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو نیچہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے یاد رکھو میں آج کی اس نمبر سے اعلان کرتا ہوں فرانس کی ظالم حکومت اس میلاب میں دیکھ ہوا پاؤں ہر نوجوان کے سینے پر محمد رکھا ہوا پاؤں گے اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کرو میں اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کرو ایک پر اللہ ہوگا ایک تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی آر ہوگا میرا حبیت محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا دشمن اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے میرے نبی کی تعریف ہوئی ہی جائے حضور کا نام کی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی اب آگے برائی کرو پہلے تو تم حضور کا نام جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی دیرا انشاءاللہ حضور ہر نجوان کو میں یہ درست دینا چاہوں پوری عمت اسلامی آہو اہم عزیز آج تمہارے انجہان کا وقت ہے آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فیدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو امان اہل سنت فاطم بری رحمت اللہ تعالی نے عشق رسالت کا بہت حسن ہمیں دیا ہے عزیز سب حضور کے نام پر فیدا ہونے کی بات نہیں بلکہ اللہ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ چاہ فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا نہ ایک جہاں کیا فیدا کروں آقا پر پورے دونوں جہاں پر فیدا کرتا ہو سب چھوڑ دوں آپ کے لئے کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فیدا کرتا اور اللہ مجامی کہتے ہیں فیدا نقش نال نت کنم جان یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے آپ کے جسم باق کی حفاظت کیلئے میری جان حاضر ہے مگر ملا اب رحمہ انجامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں بکار کر یوں کہتا آقا آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے صرف اس کی حفاظت کیلئے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں میرے عزیز ہو یہ جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے اور ڈڑتے اور علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں میں ثابت کر کہ بتاؤں گا اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے ٹیرررزم ہے دہشت گرزی سے بچا نہیں ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے تو سب کیا آتنگ واد ہوگا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے اسلامی جہاد جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں کہیں آپ کو نہیں ملے گا بتاؤ سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا نا گا سا کی ہیو شرمہ آج تک ستر سالوں سے زمین سے سبزیں نہیں ہوا پا رہے پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں جو نیو کلیر وہاں پر تھما کے ہوئے تھے ستر سال بزر گئے لیکن آج تک ان کے ذرات کا اثر باقی ہے جو تمہاری جنگ ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی مگر نبی صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لئے اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان وصولوں کا خیال کرنا کبھی کسی بوڑے پر ہاتھ نہ اٹھ موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے کس کو وہ مجاہدین صحابہ کو کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیر چھار نہیں جنگ ان سے نہیں ہوگی بچے آ جائیں ان سے تاروز کر لیا جائیں بوڑے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا توڑا نہیں جائے گا وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں ٹوڑ ہوگے وہاں برباد نہیں کروگے پھر یہ ہمارا نہیں آج پوری دنیا کا نظام پوری جنگوں کا میں اگر اسباب ہی بتا دوں جنگ بدر کیوں ہوئی وجہ کیا تھی جنگ خندق کیوں ہوئی وجہ کیا تھی ہنائم کیوں ہوئی موتا کیوں ہوئی تبو کیوں سب میں وجہ یہی رہے سب میں وجہ یہی مشرقین مکہ جماعت بنا رہے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں بعض میں تو حضور کو پہلے سے خبر ہو گئی آقا وہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں جب خبر آئی حضور نے تیاری کا اعلان کیا جنگ تبو کیوں ہوئی تھی جنگ موتا کیوں ہوئی تھی وجہ صرف یہ کہ حضور نے اپنے کاسید کو بھیجا آج بھی دنیا کا نظام ہے اگر تم کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو مار دوگے تو دو ملکوں میں تکرا ہوگا اسی لئے ایمبیسیز کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے سفارت خانوں کی بہت حفاظت ہوتی ہے اگر تم نے یہاں پر کسی کرمی راقہ کا بیچ راستے میں ایک ظالم نے ان کو پکڑا جو اس بادشاہ کا ایک باج گزار تھا اس نے ان کو دردناک انداز میں قتل کیا بی دردی سے مارا ان کی ٹکڑے کر دی جب کاسید کو مارا جاتا ہے حضور پاک نے فرمائے ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے کے خلاف ملک شام میں فوجیں جمع کر رہے تھے رومی لشکر جمع ہے حضور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا حضور نے جتنے جہاد کی یا تو مدینہ کے آس پاس یا تو پھر صحابہ کو لے کر بہت دور چلے جاتے کیوں اس حضور ہمیشہ مدینہ کی حفاظت چاہتے تھے کوئی بھی جنگ مدینہ میں نہ ہو صحابہ کو لے کر وہاں دور چلے گئے جنگ تبوک مدینہ سے 800 کلومیٹر دور ہوئی تقریب 800 کلومیٹر دور وہاں پہنچے وہاں مقابلہ ہوا موتا بھی جارڈن میں ہوئی آج کا جو اردن ہے جارڈن ہنین جنگ ہنین مکہ سے بھی 100 کلومیٹر دور ہے تائف کے قریب یہ جنگ وہاں ہوئی وہاں پر کس لیے جتنی بھی جنگ ہیں پڑو میرے جوانوں پڑو میرے عزیز ہر غزوے کا سبب کیا تھا اگر تم نکالوگے یہی ہوگا کہ حضور کے خلاف طاقت کٹا کر رہے فوج جمع کر رہے اور سیدھے مدینہ پہ آکر حملہ کرنی کی کوشش کر رہے جنگ خندق کیوں ہوئی خندق کیوں ہوئی مدینہ سے باہر ہوئی صرف ایک کلومیٹر باہر مجھے بتا حضور لڑنے کے لئے مکہ گئے تھے یا مکہ والے آئے صحابہ ہو یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے کسی کو چھیڑو مت اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت یہی اسلام کا اصول اب آپ اس کو بھول چکے ہو ٹھیک ہے چھیڑ نہیں رہے آپ بہت اچھی بات اسلام کے اصول پر کائیں لیکن تمہیں آج بہت لوگ چھیڑ رہے اور دشمن کے قید ہونے کا یا وہ اپنا انجام تک پہنچ آج جو قانونی کاروائی ہو سکتی ہم اس کا مطالبہ کر رہے میں آج مسجد میں بیٹھ کر آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم جس ملک میں ہیں ہم قانونی اعتبار سے چھلیں گے اگر اسلام کے خلاف کوئی حرزہ سرائی کرتا میرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرتا یا قرآن عظیم کے آیات بھینات پر اولی اٹھاتا ہے تو یہ میرے پرسنل چیزوں پر اٹیک ہے یہ میرے اسلام لاو پر اٹیک ہے تو ہم آواز اٹھائیں ہم کہیں کہ آپ جس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں ایک قوم کے ساتھ یہاں نائنسا پی ہو رہی یہی تو ہم بات کر رہے ہیں سب مددوں پر کیوں مسلمان بڑھ کے ہوئے تھے میرے عزیزوں ہم اپنے حقوق کا بتالبہ کر رہے ہیں اور آج بھی ہم قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن کیا کرے ایک وقت رہے گا جب تک ہم بکارتے رہیں ہم حکومت وقت کو بھی بکار رہے ہیں عدلیہ کو بکار رہے ہیں لیکن جب سب بک جائیں سب ایک میدان میں ننگے ہو جائیں تو پھر آخیر وقت وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا اور یہ وقت ہی بتائے کہ کہ کیا ہوگا لیکن میں آپ سب سی یہ ضرور کہوں گا اپنا سیلف مسلمان سیکھے ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی جان کی حفاظت کرے ہندوستان سے ہمیں بڑا لگاؤ ہے بڑا پیار ہے اگر اس سے نفرت ہوتی تو ہم کبکہ ادھر کے ادھر ہو جاتے خیانت کے شکار ہو جاتے اس سرزمین سے ہمیں اس لئے بھی پیار ہے کہ خاجہ ہند یہاں پر ہے محبوب الہی یہاں پر ہے ہم کرونوں آشقوں کا امام بریلی کا تاجدار یہاں پر ہے ہم اس ملک سے وفاداری کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور عبازت کا بھی عزم رکھتے ہیں لیکن اس وطن عزیز کی سرزمین کو جو پلیج کرنے کی کوشش کرے جو فساد مچھا ہے جو فدن مچھا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا ایک حق بھولنے والے کی ذمہ داری ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے اور علماء کی مرضی ہے آپ جابر حضار حکومتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہو تو دنیا تمہیں حسینی کردار میں لکھے گی اور چھپ رہ کر کہ خاموشی سے سہتے ہو جاؤ گے تو حسین آزم نے کہا ہے میرے نزدی ظلم ظلم کا نہیں بلکہ جو ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے وقت کا ظالم ہے اس لیے کہ اس نے پوری نسل کو ظالم بنا بزدل بنا دیا اپنی پوری نسل کو بزدل بنا دیا میری باتیں سخت ہوں گی لیکن آج میں جو جو بھی کہہ رہا ہوں ان الفاظ کا میں تنہ تنہا ذمہ دار ہوں میں بار بار کہتا ہوں میرا مجمع ذمہ دار نہیں اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ اٹھ کر جا سکتے اور کیمرے والے سے بھی کہیں کسی کی تصویر اس من نہ دیں بعد میں وہ بیان میں نہیں تھا آپ بول سکتے ہیں میں اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اس لیے کہ جو زمانے کے تقاضے ہیں اس کو اگر امت کے سامنے اگر آج ہم نہ نہ بولے تو پھر جب زبانیں چھپ ہو جائیں گی ہمارے صرف آزا کاٹے جائیں گے آج دیکھ نہیں رہا یہی دفظ کی وجہ سے میں حدیث پر اگر اپنی گفتگو کو آخر سمیٹ تا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سارے غزوات سارے جہاد اور ساری جنگوں فرماتے جب تک تم جہاد کے ساتھ قائم رہوگے اللہ تمہاری مدد کرے اذا ترک تم الجہاد جب تم جہاد کو ترک کر چکے حضور فرماتے اللہ تم پر زلط مقرر کرے گا تم زلیل ہو کر زندگی گزار یہ پوری حدیث ہے حدیث میں آپ کو سخت لگ رہا تو زندگی گزار سیلف ڈیفنس کا نام ہے اپنے حکوم ماننا بھول گئے اور سب سے افضل جہاد کیا ہے جانچوں سب سے افضل جہاد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی جہاد کر کیسا جہاد حضور پاک سب سے افضل جہاد کیا تلوار کا نیزے کا بھالے کا کون سا جہاد اس نے فرمائے افضل جہاد کلمت الحق عند سلطان جائر میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے جو آج آپ کر سکتے ہیں آج کر سکتے ہیں اس منبر سے خلاف کون لوں گا یہ افضل جہاد ہے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور ایک طرفہ ظلم کے شکار ہیں یہ لوگ ایک طرفہ ظلم میں اس بات سے خوف نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ تمہاری غلط نیتیوں کی وجہ سے آج ملک کے امان کو خطرہ ہے آج ملک میں فساد جیسے جو حالات ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب تخت کسی بندر کی ہاتھ ہمارے ہاتھ کہتے ہیں کوئے کو بڑا پن دیا تو آگے کہ آپ سمجھ دیں وہ ساری چیزیں یہ کرتا ہے اور کسی بندر کے ہاتھ میں لڈو آپ پکڑا تھے گھمائے گا گھمائے گا پوری بھوندی جھر جائے گی ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گا یہ پچھلے چھے سال سے گھمارا آئے لڈو کو اور سر جھڑ چکا تقریبا بینکنگ کرپٹ ہو گئی کمپنیاں بک گئیں دیکھنی گئے آپ لڈو کو کیسے گھمارا گا اور اس وقت تک گھمائے گا جب پورا لڈو ختم ہو جائے پورا لگ رہا ہے آپ عزیز نگرانی یہ افضل جہاد ہے حضور فرماتے جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے رکھیں اگر ہاتھ سے رکھنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولے اور زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے اور حضور فرماتے یہ ایمان کا سب سے آخری عصہ ہے سب سے کمزور عصہ ہے مسلمانوں تم فیصلہ کرو کمزور ایمان کرو الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ میں بیچ والے میں ہوں ہاتھ سے آج نہیں روک سکتے زبان سے تو ہم بولنے ہم اپنی زبان کا استعمال برائیوں کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں حدیث رسول میں ہے جب برائی دیکھو تو زبان دیا ہے تو بولو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو یہی ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کسی کو نہ چھیڑو اسلام امن امن چاہتا ہے فساد نہیں چاہتا فتنہ نہیں چاہتا لیکن جب کوئی تم پر مسلط ہو جائے تب پھر آپ کا کہا جائے گا مت چھوڑو آخری یہ باتیں ہیں اسلام امن کب چاہتا ہے دیکھیں حضور کے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہو جہاد میں کئی لوگوں نے قتل و قتال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 صحابہ کے سب لیکن چھ سال کے بعد حضور مکہ واپس آئے مکہ واپس آئے ایک سال پہلے ساتھوی ہجری میں چھتی ہجری میں حضور چودہ سو صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دی کہا احرام کھولو واپس جاؤ مدینہ حضور نے صلح کر لی واپس بھی چلے گئے میں جب آئے تو مکہ والوں کے حالات خراب ہو چکے تھے حضور اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ تلوار اٹھانی بھی نہیں پڑی قتل و قتال نہیں ہوا مکہ مکرمہ میں شان سے داخل ہوئے کہ سارے ادھر کے ادھر بھاگ رہے تھے کوئی اتنی جان بچا کر کے کیونکہ پرانے باپ آج دھوئے جائیں گے آج سب مجرم لائے جائیں گے لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیں اس دن صحابہ نعرہ ہی لگا رہے صحابہ یہ کہہ رہے تھے آج تو گوشت کٹنے کا دن ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آج کیونکہ یہ صحابہ بدر بہت خندق سب میں جو آئے تھے سب کو پہچان تھے مکہ میں جنہوں نے گھر لگا تھا ان کو بھی جان تھے صحابہ جب یہ نعرہ لگانے لگے میرے آقا نے ان کے نعرے کو بدل دیا آج کا دن رحم کرنے والا دی آج کا دن رحم کرنے والا ہے یہ ہے اسلام امن کی بات کرتا یہ تو تھا کہ چن چن کے بدلہ لیا جاتا لیکن حضور اعلان کیا کر رہے ہیں سات سال تک جو حضور کی ہر جنگ میں مقابل میں آئے ابو سفیان ابو سفیان ہر جنگ میں حضور کے خلاف لیکن اس جن حضور اعلان کر رہے ہیں ابو سفیان کو بھی امان ہے اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پنا لے اسے بھی امان ہیں حضور نے یہ تک اعلان کیا جب ابو سفیان نے یہ دیکھا میری عزت اتنی بڑی سات سال تک ہر جنگ میں ان کے خلاف تھا آج معاف بھی کیا اور جو میرے گھر آئے اسے بھی معاف کر رہے ہیں سیدھے جو جو قتل و کتال میں پکڑ کے باند کے لائے صحابہ کی تلوار ان کی گردنوں پر لٹک رہی حضور نے ان سے پوچھا اے مکہ والوں کیا خیال ہے تمہارا میرے بانے کیا خیال ہے مکہ والوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں آپ بھی کریم ہیں آپ کے والد بھی کریم ہیں حضور نے کیا فرما اِذَبُو فَأَنْتُمُ تُلَقَا جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے کوئے میں ڈالے جانے والے بھائیوں کو معاف کیا تو اللہ کا حبیب اپنی امت کو بھی معاف کرتا ہے حضور نے اپنے غلاموں کو معاف کیا اس میں اکثر ہو بیشتر اسلام میں آئے اب اس کے بعد امن کب قائم ہوتا ہے ایسے قائم ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے مکہ جب فتح ہوا پہلی آزان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حوشی کو چڑھنے کا حکم تھی یہ وہی غلام ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی بندال کر کھیچا جاتا ان کے جسم پر سل رکھی جاتی تھی حج آج وہ بلال آئے ہیں سیدھے مکہ کی کسی گلی میں نہیں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا ازان تو دیتے تھے رسی پکڑ کر تیزی سے چھنے لگ حضور نے بلال آج ازان وہاں سے دی جائی یہ وطح کا اعلان تھا وہاں سے ازان تو حضرت بلال حرش کعبے کی چھت پر کھڑے ادھر کے ازان کے لئے آواز پکارنے لگے اب انہیں ہوش آیا اب انہیں خیال آیا کہا میں شوق میں تو چھڑ گیا حضور سے پوچھتے ہیں آقا جب تک میں ازان نیچے کھڑے ہو کر دیتا تھا میرا مو تو کعبے کی طرف ہوتا تھا ازان دینے کے وقت میں مو کعبے کی طرف کرتا تھا ہاں تو کعبہ میرے نیچے ہے میں کعبے کے اوپر ہو مو کس طرف کرو میرا آقا نے فرما بلال مجھ میں دیکھ کر آزان میری طرف دیکھو اور آزان دو یہی تو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا ہے حاجی آؤ شہین شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ 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 انہیں کیوں نہیں کعبے کی چھت پر چڑھا گیا بلکہ پتہ مکہ کے دن ایک عظیم میسج دیا گیا ہے ایک عظیم میسج پوری کعبہ کو اے لوگو تم جسے مارتے تھے تم جسے غلام سمجھتے تھے اسے کالا کہتے تھے حبشی کہتے تھے اسے چوڑے ہونٹ والا بڑی اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو درم نام محمد سے اجال کر دو کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وآخر داغانان الحمد للہ رب العالم